اسلام علیکم کیسے جی سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اپنی گھروں میں تو جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں نیا سال مبارک سب کو اچھا جی تو آج کی ریسی بھی ہے بریانی سب سے پہلے میں نے ڈال لے کوککنگ آئل پھر اس میں میں نے ڈال لے پیاز چاہے میں نے پیاز کو برون کیا دور سا برون نہیں دور زیادہ برون کیا تاکہ کرسپی ہو جائے پیاز کو میں نے برون کیا اب اس کو میں ایک پلیٹ میں نکالوں گے اچھا جی یہ میرا پیاز جو ہے وہ برون ہو گیا تو اس کو میں نکالوں گی سائٹ پہ رکھتی ہو تو یہ بعد میں کام آئے گا باقی مجھے اور بھی پیاز اس میں ڈالنا ہے بریانی میں پیاز توڑا زیادہ مزہ آتا ہے نا پھر مزے کی بنتی ہے جب پیاز توڑا زیادہ ہوگا جی اس کے بعد میں نے باقی پیاز ڈالا ہے تو جی یہ ہے میں نے پیاز ڈالا ہے اب اس کو تھوڑا سا اب اس کو برون نہیں کروں گے یہاں تک کہ تھوڑا سا وہ ہو جائے سوٹ ہو جائے پیاز کو بس اتنا وہ کر دوں گے نرم ہو جائے پیاز بلکل برون نہیں کرنا ہے اس کے بعد میں نے ڈال لیا ہے چھکن اچھا ایک بہت اور میں ساری چیزیں اندازے سے کرتی ہوں یہ نہیں ہے کہ ایک کلو پی ایک کلو پیاز ڈال ایک کلو ٹوماتر ڈالا اتنے وہ کیا میں یہ چیزوں نہیں کرتی ہوں میں بس اپنے آپ سے کرتی ہوں اندازے سے کرتی ہوں اس کے بعد میں نے ڈال لیا ہے ادرک لہسن کٹہ ہوا پیسہ ہوا اس میں میں نے ڈال لیا ہے ادرک لہسن اس کو بھی تھوڑا سوو کر دوں گے لیکن چکن کس میل وغیرہ ختم ہو جائے تو جی اس کے بعد میں ڈالنا ہے ٹوماتر لیکن سے پہلے میں چکن کو سوٹی کرلوں پھر مزی کی بنتی ہے اچھی طرح طور سے پرائی کھر لوں چکن کو اس کے بعد میں نے ڈال لیا ہے ٹوماتر ٹوماتر بھی میں نے اندازے سے ڈال لیا ہے اس کے بعد میں نے ڈال لیا ہے نمک ہز بھی ضرورت کیونکہ نمک تو پھر بریانی کی مثالے میں بھی ہوتے ہیں نمک تو توڑا کم ڈالو کیونکہ پھر ایسا نہ ہو کی زیادہ ہو جائے چھولوں میں الگ پھر ڈالنا ہے اور بریانی کی مسالے میں الگ سی ہوتی ہے تو اس لئے دھیان سے ڈالنا ہے نمک اس کے بعد میں نے ڈال لیا ہے آلو تو آپ لوگوں سوچ رہے گئے کہ چکن کی بریانی میں آلو لیکن ویسی بڑی مزی کی بنتی ہے چکن کی بریانی میں آلو ہم پسند کرتے ہیں میرے بچے میرا ہزبن لوگ پسند کرتے ہیں چکن کی بریانی میں آلو میرا خیال میں آلو تو سب کا پسندید ہے سبزی ہے زیادہ تر لوگ آلو کو پسند کرتے ہیں چاہے وہ سالان میں ڈالی یا پیرو اس کا چپس بنا دی یا پیرو اس کو بوائل کر دی جس طرح کیسے بھی کہا ہی مزہ آتا ہے آلو کانے میں اس کے بعد میں نے ڈال لیا ہے بریانی مسالہ دو پکٹ میں نے ڈال لیا ہے اس لئے میں میں نے دو پکٹ پورے ڈال لیا ہے کیونکہ میرا بریانی زیادہ ہے تقریباً دو کلو چاول ہے اس لئے میں نے زیادہ ڈال لیا ہے بریانی کا مسالہ چھے اس کو بھی توڑا سا وہ کر دوں تاکہ مسالہ اچھی طرح پرائے ہو جائے تو جی یہ میں نے مسالہ ڈال لیا ہے چھے اس کے بعد اب مجھے ڈالنا ہے اس میں دہی بھی ڈالنا ہے دہی تو بریانی تو بہت مزی کی بنتی ہے دہی والی بریانی اس میں میں ڈالوں گی دہی اگر زیادہ کم ڈالتے ہو کم بھی ڈالو لیکن میں زیادہ پسند کرتے ہیں میں زیادہ ڈال لیا ہے بریانی میں دہی زیادہ دہی والی پر اور مزی کی بنتی ہے کہتے ہیں نا کہ سوجے میں جتنا گھوڑ ڈالوں گے اتنی مزی کی بنتی ہے یہ وہی بات ہے اچھا اس میں میں اب تھوڑا سا بوئل پر رکھو بوئل آجائے اس میں تاکہ آلو بھی ہاپ کر جائے اور اس میں پانی بھی تھوڑا زیادہ ہے ہشک ہو جائے دہی کی پانی ہے ٹھوٹتی ہے نا تو وہ ہشک ہو جائے اچھا اب اس کو میں دوسری سائٹ پر رکھوں گے کیونکہ اس کا کام تو بس تقریباً ریڈی ہو گیا ہے دوسری سائٹ پر میں رکھنے والی ہوں چاوڑ اب مجھے چاوڑ کو بوئل کرنا ہے میں نے ایک بڑا سا پتیلہ لیا اس میں میں نے پانی ڈالا ہے پانی جائے گرم ہو گئے تو میں نے اس میں ڈالا ہے زیرہ ایک درچینی تو سٹک ڈالے تقریباً اور الائچی ساتھ میں کالے مرچ اور نمک اور دوسری سائٹ پر میں وہ کر رہی ہوں ٹماٹر کو کٹ کرو لیسن اور لیمن کو پھر پھر بریانی میں ڈالیں گے اس کو پہلے سے ریڈی کر لوں اب تک میرے پانی میں بوئل آ جائے تو میں چاوڑ پھر اس میں ڈالوں گے پانی میں تو اس کو بھی میں نے تقریباً بس کا ٹھیک ہے ریڈی کیا ہے میں نے اس کو اور دوسری سائٹ پر میرا پانی بھی ریڈی ہو گئی ہے اب اس میں میں نے چاوڑ ڈالا ہے چاوڑوں کو میں نے پہلے اچھی طرح دو کے تکریباً آدھی گھنٹی کے لیے اب اس میں اچھی طرح بوئل آ جائے میری چاوڑ میں بوئل آ گئی ہے اب میں نے اس کو نکال لائے ایکسٹر پانی میں نے اس میں نکال لائے تکریباً بس تھوڑا ہر ٹائم ہے اچھا یہ ہے مسالہ بھی ریڈی ہو گیا ہے تو ساتھ میں اب ایک لیئر چاولو کی اور ایک لیئر مسالی کی جو میں نے پہلے سے ریڈی کیا تھا اور ساتھ میں میں نے ٹوماتر پیاز لیمن اور ہری مرچ یہ بھی ڈالا ہے کچھ لوگوں کو اوپر ہی ڈال دیا یہ چیزی ٹوماتر پیاز لیکن میں بیچ میں ڈال دیا کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بیچ میں ڈالو گی تو پیاز کے اپنی خوشبو آتی ہے تو وہ بڑی مزی کی پھر بنتی ہے اب لوگ ٹرائی کروں لازمی پھر مجھے بتانا دوبارہ میں نے دوسرا لیئر ڈالا ہے پہلے پیاز لیمن مرچ ہری مرچ اور ٹوماتر سکر دوبارہ میں اس میں مسالہ ڈالوں گے یہ جی اب میں اس میں دوبارہ چاول ڈالوں گے اب اس کے اوپر اس کے اوپر بھی مجھے ڈالنا ہے پور کلر میں نے اس میں ڈالا ہے پور کلر کچھ لوگ وہ پانی میں مکس کرتے ہیں لیکن میں ایسی ہی ڈالتی ہو کچھ نہیں ہوتا ایسی ہی ڈالو یا ایسی ہی ڈالو جو مرضی جیسے ڈالنے ہیں ڈالو اس کو میں نے دم پر رکھا ہے اب اس کو میں آدھی گھنٹے کے لئے دم پر رکھوں گے لیکن ہلکی آنچ پر یہ دکھو میرے بریانی ہو گئے ہیں ریڈی یہ جی آہا آہا چیک کرو کیا غزب کی خوشبو تھی تو جی میرے بریانی ہو گئے ہیں ریڈی امید کرتی ہوں سب کو پسند آئی ہوگی تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو ان سسکرائب کرو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کی ساتھ تب تک مجھے دیجئے اجازت پھر مجھ بریانی کارا ہے بڑے مزی کی بنی ہے اوکی جی بائی بائی اللہ حافظ